بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں الحمدللہ ٹھیک ٹاک آپ سنائیں کیسے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور سیف ہوں گے اپنے گھروں میں آمین میں آج لے کر آئیوں وینیلا ایس کریم ریزرٹ کی ریسیپی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلرفل بنا تھا میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے اور یہ دیکھیں والے چمچے بھر کے میں نے تین چمچے بھر کے ایس کریم پاورڈر کے لیے اور تھوڑے سے دودھ میں مکس کر لیا ون فور کپ میں دو دفع اس میں چینی ڈالوں گے ایک کلو دودھ میں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے دودھ میں عبال دے لیا تھا میں نے پہلے اس میں چینی مکس کریں گے چینی مکس کر کے اب اس میں اور دودھ کا مکسٹر ڈالیں گے اور اس کو ایک ہاتھ سے چلاتے جائیں گے کہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ بنے یہ دیکھیں ایک خاص سے میں ڈالتی جارہی ہوں ایک خاص سے مکس کرتی جارہی ہوں چولہ کھلاوا اس کے نیچے اس کو میں ایک دو منٹ پکاؤں گی کہ اس کا کچھا پندور ہو جائے بس اس کو میں پھر تھنڈا کر لوں گی یہ دیکھیں بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہم نے اس کو یہ دیکھیں میں نے تھنڈا کر لیا ہے بلکل یہ دو میں نے آڑو لیا تھے بڑے سائز کے ان کو کٹ کر لیا دو کیلے لیا تھے انگور لیا تھے ایک کپ ان کو دیکھیں میں نے بیچ میں سے دو کٹ کر لیا کیونکہ میں چھوٹے گلاسوں میں اس کو جمانے والی ہوں دو میں نے سیب لیا تھے ان کا چھلکہ اتار کے اور دو کے بارک کٹ کر لیا دو جیلی جمائی تھی میں نے گرین اور ریٹ کلر کیے دیکھیں اتنا ہم نے رکھنا ہے مکسٹر اس کا بہت زیادہ گاڑا اور تھک نہیں کرنا یہ سیب گیا ہے اس میں ایک کپ ایک کپ انگور ایک دو کیلے دو آڑو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بنے گا یہ کلر فول آپ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے دعوت میں اپنے منیو میں یہ رکھیں بہت زبردست بنتا ہے اور بہت تھنڈا کر کے دیجئے گا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہے کلر فول ڈسپوزل ڈسپوزل میں جو گلاس آتے ہیں چھوٹے ٹرانسپیرنٹ وہ اس میں بھی آپ جمع سکتے ہیں ان کو اس میں یہ نظر بھی آئیں گے کلر فول فروٹ وغیرہ جیلی وغیرہ یہ دیکھیں بہت زبردست میٹھا بناتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے لازمی کمنٹس کریے گا اگر میرے چینل پہ نئے تو لازمی سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور اپنی فیملی فرنڈ میں میری ریسپی شیئر کریں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ میں نے فوائل پیپر اس لیے اس کے اوپر چڑھایا کہ میں فریج میں رکھوں فریج میں پتا ہے آپ کو دوسری بھی چیزیں رکھی ہوتی ہے تو ان کی ایک دوسری کی سمیل اس میں میٹھے میں نہ جائے اس لیے میں نے ان کو کور کر دیا فوائل پیپر سے میں ڈیشوں میں اس لیے نہیں جماتی کیونکہ وہ ایک بندہ نکالتا ہے تو پھر وہ پانی چھوڑ دیتا ہے کسٹرڈ یا آئس کریم وغیرہ جو ہوتی ہے میں اس طرح سرف کرتی ہوں میں مانوں میں یہ دیکھیں آپ کو میرا آئیڈیا کیسا لگایا آپ مجھے لازمی کمنٹس کر کے بتائیے گا یہ دیکھیں ماشاء اللہ اتنا زبردست بناتا کلرفل آپ بھی جب بنائیں گے تو دیکھیں گے آپ کو تعریفیں ملیں گے انشاءاللہ چلیں جی ٹھیک ہے اللہ حافظ